جناب خواجہ محمد عاصف صاحب ایک اچھی ٹیڈیشن بنائیں آپ سنیں آرام سے گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی دیکھیں آج پہلا دین ہے نئی اسیمبلی کا اچھی روایات کے ساتھ چلیں آگے آپ تشریف رکھیں پلیز آپ تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا بیٹھ جو بیٹھ جو آپ کا ویو پوائنٹ سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سفیکر آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا تھا بیریسٹر صاحب جب آپ نے تقریر کیا تو کسی نے ڈسٹرپ نہیں کیا پلیز نہیں آپ آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ بات کو سن لے نا دیکھیں دیکھیں یہ پارلیمان کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بات کی اور اس کا جواب سن لیں سبر سے سنیں کوئی بات آپ کو پھر موقع دیں گے پھر آپ کو فلور دیں گے پھر آپ بات کریں آپ ابھی بیٹھ جائیں بیریسٹر صاحب ای نیڈ یور انڈلیجس امار صاحب آپ بات پر دیکھیں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی بات کر لی آپ فاضل ممبر کو بات کرنے دیں یہی تو پارلیمان کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اگر ہم صرف بولیں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو آپ یہ ہاؤس کس طرح چلائیں گے آپ یہاں دیکھیں ہم سب یہاں ہیں یور آرنیربل میمبرز یور چوزن ریپریزنٹیٹیوز بیریسٹر صاحب آپ بتائیے جب آپ نے بات کی تو آپ کو کسی نے ڈسٹرپ نہیں کیا اب ان کو بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں دوبارہ آپ کو ٹائم دیتا پہلے بات سن لیں تاکہ اگر کوئی کلیریفیکیشن ہو تو آپ کر دیں جی دیکھیں پھر اس طرح تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس ہاؤس میں نہیں دیکھیں جب آپ نے بات کی میری بات میری گزارے سن لیں دیکھیں آپ میری گزارے سن لیں کہ جب آپ نے بات کی تو یہاں خاموشی تھی اب ان کا جواب سنیں خاموشی کے ساتھ پھر کال آپ کی کون بات سنے گا عمر صاحب کال آپ کی کون بات سنے گا یہ شور کریں گے نہیں کرو ایسا نہیں کرو یہ پاکستان کی اسیمبلی ہے خدا کے لیے اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرو جذبات میں آ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے میں آپ نے تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں سننے کا حوصلہ رکھیں سننے کا حوصلہ رکھیں خدا کے لیے آپ بیٹھ جائیں میں نے آپ کی بات مانی ابھی آپ میری بات مانی بیٹھیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں ابھی آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نہ کریں گور صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ دو گور ہیں کم از کم ایک تو بیٹھ جائیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے نہیں میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کرنا ہے دستی صاحب دیکھیں پارلیمان میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں آپ کی جو مخالف سمتہ اس کو سنیں اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پھر آپ حسلے سے جواب سنیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو اگر اجادت دیتا ہے سپیکر تو دے دیں لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کریں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے بتائیں مستی خیل یہ کیسے چلائیں گے جی بیریشتر صاحب آپ کو کلیریفکیشن کرنا چاہیں تو باقی بیٹھ کے سنیں نہ پھر پھر آپ نے شور نہیں کروانا اس طرف سے ہے جی بیریشتر صاحب سپیکر صاحب میں پوائنٹ آور یہ قرارہ ہو کہ انڈر جو پوائنٹ آپ آرڈر میں نے اٹھایا ہے وہ رول سیونٹین میں ہے رول سیونٹین کا سب رول ایٹ یہ کہتا ہے جب پوائنٹ آپ آرڈر جب ہم اس قسم کا آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اس پہ کراس بات نہیں ہو سکتی جو اپنا موقع دے یہ بے شک ادر وائز اگر آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے اگر آپ نے ٹائم دینا ہے وہ الگ بات ہوگی جو پوائنٹ آپ آرڈر میں نے اٹھایا ہے اس پہ کراس ٹاک نہیں ہوگی وہ میں آپ کے نوٹس میں ریسپیکٹ آرٹیکل لے کے آیا لائی یہی کہہ رہا ہے کہ اس پہ بیاس نہیں ہوگی اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کا پوائنٹ آپ آرڈر کا جواب نہیں ہے میں دونوں سائیڈ کی آرگومنٹ سنوں آپ نے ایک بات کی ہے تحمل سے سنا گیا ہے دستین صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز دستین بیٹھ جائیں پلیز جی خواجہ محمد آسف صاحب جی بسم اللہ الرحمن رہی جنابی سپیکر ان کا ایک پوائنٹ آپ آرڈر آیا ہے ان کا ایک پوائنٹ آپ آرڈر پہ ایک موقف آیا ہے اب میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ ایک موقف دے رہا ہوں کہ آرٹیکل ففٹی ون سکس بی آف کونسٹیشن پروائی پر پوائنٹ آ پر پوائنٹ آ پر دستین آف کنتیسٹنگ پلیٹ آرڈر پارٹی ریڈر ٹی سیکشن سیکشن ونزیرہ فور آف ایکشن ایکٹ ٹوزیرہ سیونٹین پلیز آرڈر آنٹاس آپ سنیں اس کے بعد جناب سنی اتحاد نے کوئی سیڈ کیلئے یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی نہ اپلائے کیا ہوا ہے وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لسٹ دینی تھی انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی اس کے بعد جو ہے اسی صاحب نے ایک لیٹر دیا ہوا ہے جو کل کوٹ کے اندر جو ہے بسپلے ہوا ہے بقاعدہ کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی اور اس نے لسٹ کو ڈس ہون کیا ہے سب سے آخر میں میں بات کروں گا کہ اگزسٹنگ لسٹ میں تو ایڈ ہو سکتا ہے لیکن جب وہ اگزاوسٹ ہو جائے پھر ایڈ ہو سکتا ہے ادروائز کوئی نئی لسٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی میں نے صرف ان کا یہ جواب دینا تھا اس کے علاوہ یہ جو چھوڑ اس لیے مکھا رہے ہیں یہ چھوڑ اس لیے مکھا رہے ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں ایوان کی کاروائی بروز جمعہ ایوان کی کاروائی بروز جمعہ یکم مارچ دو ہزار چوبیس صبح دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے میں اپنے لرنڈ کالی کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ منڈیٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا کہ پیریسٹر گوھر صاحب کو یہ دیں لی اگر مکتصر بات یہ ہے میں ے قرآن بگر میں chose جو کی چاہات Liqu탐 کاجئے اس وقت رہے ہیں لیو جس ہونے ہوں آپ کو کامل شمال رہے ہیں ہم ہم хорошо ہمrenoہر اور سMe route ہم ہم دین ایک جنہوں نے یہ 아니ے گے ہمیں روکا گیا ہمارے پروپوسر سیکنڈروں کو روکا گیا کنونشن کی اجازت نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بیجا یہ عمران خان کا ویشن ہے جمہوریت کے لیے اس مجھے خودمختاری کے لیے اور اس عائین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی منڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب آپ عائین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور ٹرسٹ اپ ڈی پیپل از ارن یا آپ عوام فورٹی سیون پہ نہیں لے کے آ سکتے یہ عوام فورٹی فائب کے حساب سے ہوتا ہے جن کے پاس عوام فورٹی فائب کے مطابق منڈیٹ ہے اس لیے ون ایٹی ہماری سٹرنٹ ہے وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن جتنی نشان بھی لیا گیا روکا بھی گیا لیڈر کو بار پانچ دن کے اندر تین کنویکشنی بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا یہ خیال اور باور کر آیا گیا کہ عوام بول جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی آزم یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے یہ ہمارا زندگی بر مطالبہ رہے گا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو پبلک منڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ سٹرینجر ہیں جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹے ہوئے ہیں شین ڈانزہ ڈانزہ نامنزور ڈانزہ نامنزور اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ تو ٹاکے کہتے ہیں کہ پھر ازنے باؤں گا سپیکر صاحب ایک منڈ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبزول کروانا چاہتا ہو پوائنٹ اپ آرڈر جو رول سیونٹی نے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل ترٹی ون میں تر فیپٹی تری میں آفٹر ای جنرل الیکشن دنیشنل اسمبلی سیل ایڈا فرس میٹنگ ایڈا 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 بزنس آرٹیکل پھپٹی ہون یہ کیہ تاہrian ایڈا نیشنل اسملی کا دیمید آرڈا بزنسل جب تر ملک ملک یا، ساچ پروید کرنے کے والدہ ہونے لنامführانی detal concentrated ب Полی place بشد کی احدaux تقریقل کا اختراب یہ SEEب Hannahچهل علم جاگر کے بعد میں کشف ردا المسلومیتی مقریبات کےéri길 خورے کشف رichi دین ویڈگی ان hosting قرآن.: سفرل ن Legendhal میسーン،ları لمی 오늘도 بہت دیں ، کشف روج촉 ماسلوم تک پروید کرسی در اeu اللہ تینکیو دیر دیر آر جو میں ریکوست دیر آر سکسٹی وومن سیٹس اور دیر آر ٹھن سیٹس پر نان مسلم وہ دس نان مسلم میں سے ہمارے تین ساز سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہیں وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاب کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے ٹوئنٹی سیٹس ریزروڈ ہیں اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے ہماری ٹوئنٹی تی امین ایزہ سپوست کام تینکیو بریشتر صاحب آپ کا ویو آگئے کہ ان تقید یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے اور الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولن دے میں نے آپ سے یہ استعداد تینکیو آپ تشریف رکھیں